لا الہ الا اللہ جو سبزہ اوگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خواتین و حضرات آج بارہ اگست ہم چھہترویں جشن آزادی سے محض دو دن کے فاصلے پر ہیں آج کی یہ خصوصی ٹیلیتھون نشریات وارٹر اپیل کے حوالے سے رکھی گئی ہے میں ہوں آپ کا محضبان ڈاکٹر سید عمران ودود ناظرین اگست کا مہینہ اور بالخصوص اگست کے مہینے کی دوسری دہائی ہم جشن آزادی کی تقریبات کو مناتے ہوئے گزارتے ہیں یا جشن آزادی کی تقریبات کو دیکھتے ہوئے ملی ترانوں کو سنتے ہوئے گزارتے ہیں ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ ہم آزادی کے حقیقی فلسفے کو بھی سمجھیں ہم اس بات کو ایک بار پھر سے دور آئیں کہ یہ آزادی ہمارے اجداد کی قربانیوں کا سمر ہے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ آخری نظریاتی مملکت ہے جو وجود میں آئی دنیا میں اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد کوئی ایسا ملک نہیں بنا جو نظریاتی بنیادوں پر بنا ہے ہمیں اس نظریے کو سمجھنا ہے اس نظریے کی اساس کی حفاظت کرنی ہے خداے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے ستارے جس کی گردیں راہ ہوں وہ کاروان تو ہے مکہ فانی مکی فانی حضل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے جاویدہ ہے اس پیغام کو سمجھنا ہے کہ پاکستان نظریاتی طور پر وجود میں آنے والا دنیا کا اس وقت تک آخری ملک ہے ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اس ملک کو پروان چڑھانا ہے ہمیں اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ملک ترقی تبھی کرتا ہے جب ملک کا پسماندہ طبقہ ملک کا پسا ہوا طبقہ ملک کا انڈر پریولیج طبقہ جب نکل کر سامنے آتا ہے نمو پاتا ہے تبھی کوئی ملک ترقی کے منازل تیہ کر سکتا ہے آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی احساس فانڈیشن کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے ہم آپ تک اپیل بھی پہنچائیں گے کہ اسی مملکت پاکستان کو ہم نے آزاد تو کروا لیا لیکن ابھی بھی اس ملک کے بہت سے علاقے بہت سے جگہیں بستیاں گاؤں دہات ایسے ہیں جو ہماری مدد کے منتظر ہیں کس طرح کی پریشانیاں ہیں وہاں ہمارے ہم وطن ہم مذہب کس طرح کی چیزوں سے کس طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے آج الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت پینل مہمانوں کا موجود ہے بہت خوبصورت گلدستہ کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس موجود ہے سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے عالم دین بھی ہے ہمارے ساتھ اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہمارے ساتھ سناخان رسول بھی ہے میں اپنے مہمانوں کا تعریف آپ سے کرواتا ہے چلو میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی خورم رحمانی صاحب مفتی صاحب ماشاءاللہ قادر القلام ہے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں خدا نے انہیں جو علم دیا ہے جو ان کے ذہن میں ہے اور جو زبان سے ادا ہوتا ہے بڑا ہی خوبصورت ربط ہے بڑا ہی خوبصورت کنیکشن ہے مفتی صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاج ہیں الحمدللہ دکھر صاحب بہت اچھی اور آپ کو دیکھ کر اور زیادہ اچھی ہوگا اور مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج آپ نے بھی یوم آزادی کی مناسبت سے اور میں نے بھی یوم آزادی کی مناسبت سے ایک رنگ کے کپڑے جو ہے وہ پہن رکھے ہیں مفتی صاحب کو ہم پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان آج کے پرگرام میں تشریف رکھتے ہیں سماجی شعبے کی نمائندگی تو کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ صحافت سے بھی وابستہ ہیں عرصہ دراست سے و ریڈیو پاکستان کے زمانے سے صحافت سے ان کا تعلق رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حمید الشرفی صاحب حمید بھائی آپ کو بھی اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاز ہیں الحمدللہ بہت شکریہ اللہ کا حسان ہے ہمارے ساتھ بہت ہی ماشاءاللہ پیارے سنخون رسول بھی موجود ہیں کمسن ہیں نوزوان ہیں بہت اچھا پڑ رہا ہے ماشاءاللہ آج کل بڑے ٹرنڈنگ بھی ہیں میں فیس بک پر بھی ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں بھیجتے بھی ہوں میں خود بھی دیکھتا ہوں میں بڑا فین بھی ہوں ان کا ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسان اللہ حسینی حسان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے آج انشاءاللہ آپ سے بلکہ میں چاہوں گا کہ اب سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں اور احساس فانڈیشن کے حوالے سے بتائیں تو باقاعدہ آغاز جو ہے پرگرام کا وہ تو حمد باری تعالیٰ ہی سے کریں گے اس کے لئے میں آپ سے گزائش کروں گا کہ بارگاہ خداوندی میں حمد باری تعالیٰ نواز سنتا ہے مولا مولا میں بندہ آسی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس سے پہر ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں واں باز تاہے امید میری تیرے کرام سے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرسدار مولا مولا میں بھائے آسے ہوں اور تو میری خطا کو آتا ہوں میں بدل دے بن تیری آتا ہوں کے میں لاچھا رہے ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں اور جن سے میں گزر جاؤں وہ دل کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ دل کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں سبحان اللہ کیا کہنے حسان ماشاءاللہ سلامت بہت اچھا پڑھا اور بہت امدہ آغاز ماشاءاللہ حمد بارد تعالی سے پروگرام کا ہوا ہے ہمارے ساتھ عالم دین جناب مفتی خورم صاحب موجود ہیں مفتی صاحب آپ کی جانب سوال لے کر آنا چاہوں گا چونکہ جشن آزادی کی تقریبات چل ہی رہی ہیں وطن عزیز میں بھی اور دو دنوں کے بعد یوم آزادی بھی ہے چھترمہ یوم آزادی ہے ہمارا یہ آزادی ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی مطلب میری نسل کے میری عمر کے جتنے لوگ ہیں جو ایٹیز اور نائنٹیز میں ہم نے صحیح معنوں میں ان مشکلات کو شاید سمجھا بھی نہیں اور اگر واقعات سنے بھی ہیں تو سیکنڈ جنریشن سے سنی ہے اس فرسٹ جنریشن سے ان واقعات کو نہیں سنا جو اس پورے پروسس میں شامل تھے مفید صاحب یہ آزادی ہے کیا کس قدر قیمتی شاہ ہے اور جن لوگوں کے پاس آزادی جیسی نعمت نہیں ہوتی ان کے زندگی کے شبروز کیسے گزرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم سوال ہے اور چونکہ جشن آزادی کا سلسلہ ہے اور زندہ قومیں اپنی اس کیفیت کا اظہار یقینا خوشی سے کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کسی کی غلامی میں نہیں رکھا اصل چیز جو آپ کا سوال ہے نا اس کی کچھ مقدمات ہیں اس کو یعنی اس طرف آنے سے پہلے یعنی ہم جو موجود لوگ ہیں اور ہمیں بہت آسانی کے ساتھ یہ نعمت میں اثر آگئی اس لئے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے بلا شبہ یہ ایک فنومینہ ہے اور اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ 76 سال کے اندر ہی ہم وہ چیز بھول گئے اگر یہ وطن عزیز انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہنے کے لئے تو اب جو ہمارے بعد جو نسلیں آنے والی ہیں مطلب وہ تو آزادی کی قیمت بلکل ہی کھو دیں گے کیا انہیں احساس نہیں ہوگا تو جس سے نا ابھی تو صرف تیسری پیڈی چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تھرڈ جنریشن ہے کچھ فورڈ جنریشن آنے والی ہوگی بس اب جو یہ جنریشن کا سلسلہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ جاری ہو سائر رہے گا جس سے نا بزرگوں کی بشارات ہیں پاکستان کے حوالے سے اور انشاءاللہ اسلامی ممالک کے اندر جو سربراہی کی کیفی ہے جو لیڈرشپ کی سکلز یہاں سے انشاءاللہ آنے والی ہیں تو اپنی آنے والی نسلوں میں اس جذبہ آزادی کو ہمیشہ زندہ و جعوید رکھنے کے لئے اس فلسفے کو جتنا جنریشن گے پائے گا جتنا وقت گزرے گا یقیران اس میں وہ ماند پڑتی جائے گی یقیران وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا تکلیف سے خود گزرنے والے کہ وہ کیفیات یقیران ماند پڑیں گی لیکن فلسفہ نظریہ مقصد صدیہیں گزر جاتی ہیں کبھی پرانا نہیں ہوتا یقیران یہ فلسفہ نظریہ اور مقصد ہے جو قوموں کو ہمیشہ زندہ و جعوید رکھتا ہے انہیں ان کی بنیادوں پر ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے اور ہر آنے والے نسل کو یہ باور کراتا ہے کہ تمہارے پرکھے تمہارے بزرگ تمہارے اجداد تمہارے اصلاف یہ ساری محنتیں کیوں کر کر گئے تھے اور تمہیں اس کی تکمیل کیلئے کیا کیا کردار ادا کرنا ہے اصل مقصد یہ ہے تو وہ ٹھیک ہے سٹوریز نہیں سنی کسی نے نہیں سنی کوئی بات نہیں نہیں سن سکا لیکن فلسفہ نظریہ ہر نسل پر یہ قرض ہے اس ملک کا کہ اپنی آنے والی نسل کے اندر وہ فلسفہ نظریہ منتقل کر جائے کیا خوبصورت بھلے واقعات نہ سنائے کہ نظریہ کی حفاظت بھی فرض ہے جی مائیگریشن کی سٹوریز بھلے نہ سنائے لیکن فلسفہ نظریہ اور مقصد منتقل کرنا ہر نسل پر فرض ہے کہ اپنی آنے والی نسل میں نیو جنریشن میں وہ فلسفہ اور مقصد لازمی اس کو منتقل کر جائے یہی مقصد اور فلسفہ جاننے کیلئے اگر ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تاریخ کی طرف جاتے ہیں جب ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو برسغیر پاکوہ ہند کے مسلمانوں کو جو آزادی ملی ہے وہ کس چیز سے آزادی ملی سوال تو یہ بیدہ ہوتا ہے کیا ان کو بیڑیوں میں بانگ کے رکھا گیا تھا کیا ان کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے تھے کیا ان کو سلاحوں کے بیچھے بند کیا گیا تھا کون سی آزادی تھی یہ آزادی جو تھی یہ نظریہ کی آزادی تھی یقیناً یعنی شخصیات اپنے جسموں کے ساتھ تو آزاد ہیں آزادہ نہ چہل پہل ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں شہروں میں سفر ہو رہا ہے ملکوں میں سفر ہو رہا ہے نہ مساجد کی تعمیر پہ پابندی ہے نہ درزگاہوں کی تعمیر پہ پابندی ہے وقائدہ یونیورسٹیز جنابے والا ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہیں اور مسلمان طلبہ بڑی تعداد کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں خود قائدہ محمد رجینا رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے انگلستان جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ساری اپرچولیٹیز موجود ہیں تو کس چیز کی آزادی تھی اور کس چیز سے آزادی تھی تو اصل جو آزادی اصل جو آزادی ہے وہ نظریہ کی آزادی ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان آزاد ہے اپنی نقل و حرکت کے اندر لیکن اسلام آزاد نہیں ہے اپنے نفاظ کے اندر یہ پوری جد و جہے پوری جو تاریخ ہے تحریک پاکستان کی اس کا بنیادی فلسف اور نظریہ یہ ہے کہ ہمیں صرف روٹی کپڑا اور مکان نہیں چاہیے ہمیں صرف تعلیم بلکل سب کچھ میں اثر تھا ہمیں کیا چاہیے اللہ نے جو ایک آفاقی نظام قرآن و سنت کی صورت میں ہم کو عطا کیا ہے ہمیں اس آفاقی نظام کے صحت زندگی گزارنے کی آزادی چاہیے ہم ایک ایسی حکومت کے زیر اثر رہ رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جہاں عدل اور انصاف کا بول بالا نہیں ہے جہاں طبقاتی تقسیم مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے جہاں اوپر کی یعنی اونچی ذات اور نیچی ذات کا تصور بقائدہ پرمان چڑھائے جا رہا ہے لوگوں کو لوگوں کی غلامی میں دیا جا رہا ہے اور ہم بحیثیت مسلمان صرف اللہ کے بندے ہیں کوئی بھی آزاد انسان کسی دوسرے انسان کا غلام ہرگز نہیں ہے تو اصل مقصد اصل نظریہ اصل فلسفہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دیئے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے اور اس نظریے سے جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پا ہوں اس میں ایک بڑا اہم معاملہ حمیت کا بھی ہے قومی حمیت کا معاملہ بھی ہے کہ بیسے تو سارے لوگ ہی آزاد تھے اپنی معاشر کے لیے بھی اپنی تعلیم کے لیے بھی روزگار کے لیے بھی اور عامد و رفت کے لیے بھی لیکن ایک قومی غیرت کا بھی تو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم پر ایک غیر قوم حکمران ہے ہم پر ایک دوسرے مذہب والا حکمران ہے ہم اس کی حکمرانی میں اور دنیا ہمیں غلام کے نظر سے دیکھتی کہ فلا قوم اس وقت فلا قوم کی غلامی میں ہے تو وہ جو ایک انسان کے سیلف رسپیکٹ جس طرح سے مجرور ہوتی ہے تو قومی رسپیکٹ بھی مجرور ہوتی ہے تو یہ حمیت کا بھی معاملہ ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں ففت جنریشن وار کا سلسلہ چل رہا ہے اب کسی کو غلام بنانے کے لیے کسی دوسرے ملک کی فوج کا آپ کے ملک میں آنا ضروری نہیں ہے صحیح اب غلامی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ جناب پروفز اتریں گے اور آپ کو جو ہے سرنڈر کرنا پڑے گا زمانے کے انداز بدلے گا اب غلامی ہوتی ہے ذہن سے اس لیے میں بار بار نظری و فلسفی کی بات کر رہا ہوں اب انہیں اپنے ہتیاروں والی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اب اپنے نظریات وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹرانٹک میڈیا کے ذریعے نساب کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اور اپنے خریدے ہوئے آلہکار افراد کے ذریعے ہماری نسلوں کے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں اور ہم انتہائی افسوس کے ساتھ ذہنی غلامی کے شکار ہو جارہے ہیں ہم مغرب سے مروب ہوتے چلے جارہے ہیں ہم اپنے دشمنوں کی ثقافت سے مروب ہوتے چلے جارہے ہیں ہم ان کے لائف اسٹائل کو اپنانا پسند کرنے لگے یہ غلامی اس وقت ہمیں اس غلامی کا سامنا کرنا پڑھ یہ زیادہ خطرناک ہے انتہائی خطرناک ہے غلامی کی وہ قسم کہ جب غلاموں کو اپنی بیڑیوں سے پیار ہو جائے جی اور ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے چونکہ یہ کمفرٹ زون ہے اور ہم نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے یہ لگجری یا سلائیڈی سٹائل اس کیفت میں زندگی گزاریں گے تو شاید ہم اپنے بات کی نا ذہنی غلامی کبھی کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ یعنی کہ جو برشغیر پاک کو ہند میں رہنے والے لوگ ہیں یہ عرصہ دراز تک کسی نہ کسی صورت قومی اعتباس مثلا مسلمانوں کو تو یہ قومی تصور کیا گیا ہے لیکن کسی نہ کسی صورت باہر سے آئے فاتحین کے زیر تسلط رہیں چاہے آپ مغلوں کا دور دیکھ لیں چاہے آپ افغانوں کا دور دیکھ لیں یا اس سے پہلے کا دور دیکھ لیں پھر انگریزی سامراج ہمیں تو مطبع یہاں کے مقامی لوگوں کو حکمرانی تو 1947 کے بعد نصیب بھی ہے تو یہ جو ایک عرصہ دراز تک غلامی کا دور چلا ہے نا قریباً سات آٹھ سو سال مجھے عرصہ لگتا ہے یہ ہمارے جین میں داخل ہو گیا بلکل اس کے اثرات ہیں اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے بلکل ایسے ہی ہے اور ابھی بھی کئی نسلیں لگیں گی ہمیں ذہنی طور پر آزاد ہونے کے لیے دوسری جو میں آپ کی توجہ اسی سوال کے ساتھ میں دلانا چاہوں گا دیکھیں ایک ہے اس ملک کی جغرافیائی سرحدیں باؤنڈریز ہیں اس کی حدود ہیں مختلف مالک کے ساتھ ہمارے بارڈرز لگتے ہیں یہ ہے جغرافیائی سرحد دوسری ہے نظریاتی سرحد تو اس وقت الحمدللہ پاکستان اپنی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ایک محفوظ ترین ملک ہے ایک بہترین آرمی ایک بہترین لشکر ہمارے پاس جو وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں جذبے سے سرشار تو الحمدللہ جغرافیائی سرحدوں کے لیے تو ہمیں بے فکر ہو کر ہم اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت بھی فرمائے اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے لیکن جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے یہ وقت کا تقاضی ہے کہ نہ صرف نظریاتی جغرافیائی بلکہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں چونکہ ایک قوم کسی طاقت کے زیر تسلط قائم تو ہو سکتی ہے زیر اثر قائم تو ہو سکتی ہے لیکن باقی رہنے کے لیے اسے نظریہ کی ضرورت ہوتی ہے فلسفہ کی ضرورت ہوتی ہے اقبال نے بھی کہا تو نا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے خیرت کو غلامی سے آزاد کر بیار حمید بھائی آپ کی جانب آؤں گا کہ علامہ صاحب نے ماشاء اللہ بڑی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح سے آزادی ایک نعمت ہے اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے اور کیوں ہم اس میں کتاہی کے مرتقب ہو رہے ہیں اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم آزادی کو جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم جس طرح سے مناتے ہیں آج کل تو بالکل ہی وہ بدل کر ہی رہ گیا ہے میں اس پورے سیگمنٹ کی طرف نہیں جا رہا میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آزادی کو منانے کا بہت اچھا طریقہ بہت اچھا ذریعہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہموطن جو آزاد ہونے کے باوجود بھی ان نعمتوں سے محروم ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا کردہ نعمتیں ہیں جسے ایک انسان استعمال کرنے میں آزاد ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہیں وہ پانی انہیں دستیاب نہیں ہم جس آزادی کے ساتھ پانی کا گلاس حاصل کر پاتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہم جس آزادی کے ساتھ خوراک حاصل کر پاتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے شیلٹر نہیں کر پا رہے دوائیاں نہیں مل رہی تعلیم نہیں مل رہا تو ان لوگوں کو آزادی کی نعمتوں سے بہرمند ہونے میں ہم ان کے مددگار بن جائے آزادی ایسے بھی تو سیلیپریٹ کی جا سکتی ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا امران بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم شہدائے پاکستان کا اس وقت ذکر کر رہے ہیں اور ایسے اللہ والوں کا ذکر کرنا شہدائے پاکستان تو در حقیقت اللہ والے ہی تھے جنہوں نے ایک نظریہ کے تحت اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کسی مال کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں نہیں دی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے اور ایک ایسا خطہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر ہے کہ ایسا ملک حاصل کیا جائے چاہا ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اس دین کو نافذ کر سکے تو وہ ایک مشن تھا ایک مقصد تھا ایک نظریہ تھا جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر نظریہ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے خطہ زمین تو دیکھیں اس وقت بھی میسر تھا آج بھی زمین موجود ہے وہاں بھی کھاتے تھے یہاں بھی کھاتے تھے تو اگر مقصد بیچ میں نہ ہو تو پھر تو اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور باقی دوسری چیز رہ گئی احساس کی کہ اس وقت بھی مسلمان ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے اور خاص طور پر جب یہ مملکت اسلامیہ قائم ہو گئی تو ہماری ذمہ داریوں میں پھر دورہ کے اضافہ ہو گیا کہ ہمیں اس کا زیادہ احساس کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بدترین صورتحال اس وقت اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر بھی ہو جس کو ہم اسلامی بھی کہیں جمبوری بھی کہیں اور پاکستان بھی کہیں لیکن ہم اس مقصد کو فوت کر دیں کہ جم اپنے ہم اپنے جو اسلامی بھائی ہمارے ہم ان کی غربت کو فراموش کر دیں اور ان چیز کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو جائے کہ اگر وہ بھوکے ہوں پیاسے ہوں اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ عیش کر رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ حقیقی طور پر وہ مملکت کا حصول نہیں ہوگا جہاں ایک طرف ریاست کی ذمہ داری ہے وہاں عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان غریب بھائیوں کا احساس کریں کہ جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں چاہے کھانے کی حد تک ہو پینے کا پانی کے معاملہ ہو یا اور دیگر جو بھی کوئی ضروریات ہوں مطلب یہ سمجھیں نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرنا ہے وہ تعاون ہمیں ہر سطح پر کرنا ہے الحمدللہ ایک مملکت تو حاصل ہو گئی لیکن ہمارے اندر اس احساس کو جمع رہنے کی ضرورت ہے وہ احساس جو کہ غریبوں کی مدد کے لیے مطلب یہ جذبہ ہے وہ احساس جمع ہونا ضروری ہے اگر یہ بے ایسی قائم رہی تو پھر ہم حقیقی مقاصد کو جو ہے نا وہ فراموش کر دیں گے یہ سمجھ لیے تو آزادی منانے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے نا کہ اپنے لوگوں کی مدد کی جائے اس طرح بھی سیلیگریٹ کیا جا سکتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب قوم کسی مشکل دور سے گزر رہی ہو تب تو سب سے زیادہ ضرورت انہی چیزوں کی کیونکہ ہم پسے ہوئے طبقے کے ساتھ آپ ایک گھر کی مثال لے لیجئے اگر گھر میں چھے افراد ہیں اور چار افراد معاشی تنگی کا شکار ہیں ان کو تعلیم نہیں مل رہی وہ صحت کے مسائل سے دو چار ہیں تو وہ خاندان ترقی پاسکتا ہے یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے خاندان جیسا ہے تو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مظلوم ہے پسہ ہوا ہے بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہیں سہولتیں ہیں اس سے محروم ہیں تو ان طبقات کی موجودگی کے ساتھ تو ہم ترقی نہیں کر سکتے تو جب ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ترقی نہیں کر پائیں گے بلکہ ہم بھی ترقی نہیں کر پائیں گے پاکستان میں آٹھ کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ملک کی جو سوشو ایکنومک کنڈیشن ہے جیسی بھی ہے وہ اس جگہ پہ اگر ملک میں سولہ کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے لگ پڑے ہیں تو یقینا ملک کی ایکانومی ڈیولپ کر جائے گی جب ملک کی ایکانومی ڈیولپ کرے گی تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا دیکھیں جب ہم ملکی استحکام کی بات کرتے ہیں تو استحکام کے اندر مجموعی طور پر ساری چیزیں آ جاتی ہیں استحکام سے مراد کسی عمارت کی تعمیر نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خوشحالی بھی اس کے اندر شامل ہے تو میں نے جیسے پہلے ارس کیا کہ ہمیں تو اسلام بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے اور جب ہم نے پاکستان تو بنایا ہی اسلام کی سربلندی کے لیے ایک جدہ گانا جو تصور تھا وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاری اور ساری رکھیں گے صحیح ہے تو اگر ہم ان کے احکامات کو فراموش کر دیں اور اپنے بھائیوں کی جو ہے غربت کا احساس نہ کر سکیں ان کی تکلیفوں کا احساس نہ کر سکیں تو پھر ایسے ملک کا فائدہ کیا پھر تو وہ جو ایک نظریہ تھا وہ نظریہ تو ختم ہو جائے گا اپنی جگہ پر تو اس احساس کا رہنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ہمیشہ رہنا ہے جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہ چیزیں تو نسل در نسل جو ہے آگے منتقل کرنی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے وہ واقعات پرانے ہو سکتے ہیں لیکن نظریہ پرانا نہیں ہوتا وہ تو صدا بار رہتا ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان کو بنایا ہے اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ دیکھیں جو اس کی جغرافیائی سردے ہیں الحمدللہ وہ تو محفوظ ہاتھوں پر ہیں جو اندرونی خلفشار ہے اب دشمن جو جب حملہ کرتا ہے تو وہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں اب وہ تمانا چلا گیا کہ جب فوجوں کے ذریعے ملکوں پر قبضہ کیا جاتا تھا اب تو آزہان کو بدلا جاتا ہے ذہنوں کو بدلا جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ جب یہ یہاں کے نوجوان جو ہے وہ اسلام پہ اگر کاربند رہیں گے تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا اسلام کا قلعہ بن جائے گا تو اس کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے اغیار نے کہ انہوں نے اپنی تحذیب کو یہاں پر دے مارا اور لوگ آئیسہ 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہول تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے تو اس میں جہاں علماء کرام کی بھی اپنی اہمیت ہے وہ بھی بتاتے ہیں اپنے بیانات میں وہاں میں گھر سے بھی جو ہے نا اس تربیت کی ضرورت ہے اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نظریہ پاکستان کے بارے میں بتائیں اور اس بات کو بتائیں کہ کس مقصد کے لئے ہم نے پاکستان کو نوجوان بھی اس کو سمجھیں اور یہ جو فیفٹ جنریشن وار اور یہ سارا کچھ جس کا تذکرہ چل رہا ہے اس سے بچنے کا سب سے آسان حل سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریہ میں تگڑے ہو جائیں ہم اس فلسفے کو سمجھیں جس فلسفے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان لیکن یہ کس چیز کی کوپی کرتے ہوئے بنایا گیا تھا یہ چودہ سو سال پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی دنیا کی پہلی فلاہی ریاست کا قیام فلاہی ریاست کو قائم کیا تھا دنیا کی پہلی فلاہی ریاست اور نظریاتی ریاست پاکستان بھی اسی تسلسل میں پاکستان کو بھی نظریاتی طور پر اسی تسلسل میں ہمارے اجداد نے بنایا ہے تو یہ ایک فلاہی ریاست بھی ہے اور فلاہی ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے جس کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں کہ اپنے لوگوں کی مدد کی جائے اپنے لوگوں کو اپلفٹ کیا جائے اپنے لوگوں کو جو پسماندہ ہیں جو پسے ہوئے ہیں اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں ان لوگوں کو وہ ترقی کی دور میں شامل کیا جائے آپ چاہے وہ جس بھی چیز میں ان کی مدد ممکن ہو سکے اور اسی لیے احساس فانڈیشن اور احساس ٹرسٹ بھی الحمدللہ سہے بارہ سال سے تقریباً سرگرمے عمل ہے مختلف شعبہ جات الحمدللہ احساس فانڈیشن کے فعال ہیں اس وقت پر دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن آج ہم احساس فانڈیشن یو ایسے کے لیے ہم کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے آج ہماری یہ خصوصی نشریات ہیں وہاں کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور انہیں ہم آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ احساس فانڈیشن جو پچھلے تقریباً گیارہ بارہ سالوں سے سماجی شعبے میں مختلف سیکٹرز الحمدللہ احساس فانڈیشن کے چاہے وہ خواتین کے امپاورمنٹ ہو چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہو اور اسی طرح سے جب ملک میں کوئی آفت آ جائے جس طرح سے زلزلے میں ہم نے دیکھا جس طرح سے سیلاب کی تباہ کاریاتی بہت زیادہ بارشے ہوئی لوگوں کے مکانات منحدم ہو گئے ان تمام چیزوں میں چاہے وہ ریگولر بیسس پر ہونے والے کام ہو یا جسے ہم کہتے ہیں کوئی ایمرجنسی سیچوئیشن ملک میں آ جائے الحمدللہ احساس فانڈیشن ہر اول دسترے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے کوشش کرتا ہے اس وقت ہم خصوصی اپیل وارٹر پمپ کے حوالے سے کر رہے ہیں ہینڈ پمپ کے حوالے سے کر رہے ہیں جو ملک دودھ راز علاقوں میں احساس کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں اس سلسلے کو دراز کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے احساس آپ کے آگے یہ سوال لے کر آیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں احساس کا دستو بازو بنے اور کہیں پہ بورنگ کروانے کے لیے کوئے کھدوانے کے لیے احساس فانڈیشن کے ساتھ تعاون کریں اکاؤنٹ ڈیٹیلز سکرین پر موجود ہیں ہمارے آئی بی اے این نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں آپ دنیا بر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رقوم آن لائن ہم تک بھیج سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے تو سامنے ہی آپ کو ڈونیشن کا پورٹل دیکھ جائے گا آپ اس پورٹل پر کلک کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ویزا یا ماسٹر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ کردٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ہمارے نوائندوں سے بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا یوکے میں رہتے ہیں تو ہمارے آفیسز بھی تشریف لاسکتے ہیں ہمارے نوائندوں سے بل مشافہ ملاقات کر سکتے ہیں اور جس بھی شعبے میں آپ کی دلچسپی ہو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کچھ ریٹ لسٹ بھی اس وقت اسکرین پر موجود ہے میں آپ کے آسانی کے لیے انہیں پڑھ بھی دیتا ہوں اگر آپ کسی ایک خاندان کو ایک ماہ کے لیے راشن دینا چاہتے ہیں جو کہ چھے سے آٹھ افراد پر مشتمل خاندان ہے اسے ایک ماہ کا راشن تو محض سکسٹی فائیو یو ایس ڈالرز کے ساتھ آپ احساس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کی جانب سے یہ ایک ماہ کا راشن ایک خاندان کو پہنچا دیا جائے گا اگر آپ ایک وقت کا دسترخون لگانا چاہتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں مختلف چوک پر شہرہوں پر ہسپتالوں کے اطراف میں ہمارے دسترخون موجود ہیں اساس فانڈیشن کے اور وہاں پہ زیادہ تر جو مزدور طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے وہی وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے والنٹیرز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ویسے تو کام کرتے ہیں کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی ویجز کے اوپر دہاڑی دار مزدور ہے وہ کوئی آٹھ سو ہزار روپے گیارہ سو روپے یومیاں اجرت پر کام کرتے ہیں لیکن وہ ایک وقت کا کھانا وہاں سے کھاتے ہیں تاکہ وہ ڈیلڑ دو سو روپے کم از کم بچا سکیں تو مہینے کے آخر میں ان کے کوئی چار ساڑھ چار ہزار روپے بچ جاتے ہیں یہی وہ رقم ہوتی وہ کہتے ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات کو پورا کر لیتے ہیں تو یہ دستخان بھی بڑی حمیت کے حامل ہیں اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ ایک وقت کا دستخان ڈونیٹ کرنا چاہے احساس فانڈیشن کی وساطت سے تو تھرٹی فائیو ایویس ڈالرز کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اگر آپ ایک چھوٹا ہینڈ پمپ لگانا چاہتے ہیں کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں پر پانی پینے کا دستیاب نہیں ہے تو محض ایک سو پچاسی یو ایس ڈالرز کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ مسجد کی تعمیر میں اگر اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نوہزار پانچ سو یو ایس ڈالرز کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ احساس کا ایک بہت ہی اہم شعبہ سعدات اکرام کی خدمت کا بھی ہے سعدات پروجیکٹ الحمدللہ ایک بالکل الہدہ سے احساس فانڈیشن کا ایک شعبہ ہے جس میں سعدات اکرام کی خدمت بہت ہی تکریم کے ساتھ عزت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اس کا انتظام کیا جاتا ہے انسلام کیا جاتا ہے اگر آپ اسے الحمدللہ احساس اپنے لئے خوشبختی سمجھتا ہے اور ہمارے جہاں بہت سے شعبہ جاتے ہیں یہ وہ شعبہ ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس شعبے کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں ہم اپنے ماتے کا جھومر سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سعدات اکرام کی خدمت کر سکے اور اپنے ستھرے پیسے سے ہم یہ کام کر سکے تو محض ایک سو ایک کس ڈالر کے ساتھ سعدات اکرام کے لئے ایک خاندان کے لئے کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ احساس فانڈیشن کی جانب سے بنایا گیا ہے تو اگر آپ اس شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں ایک سو ایک کس یو ایس ڈالر کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں سرس پانڈیشن کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام کے آنے والے حصوں میں ہم آپ تک پہنچائیں گے گفتو کا سلسلہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاری ہے اس سے پہلے کہ سوارات کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع کریں میں چاہوں گا پروگرام میں ایک ناتے دسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کر لیتے ہیں حسان ہمارے ساتھ موجود ہے حسان برگاہ رسالت مہدیانات صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ جو محمد 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 تجلی سے لگائے ہوئے ہیں تجلی سے لگائے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں تجلی سے لگائے ہیں تجلی سے لگائے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جاتا یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آ آ آ مالکہ بھاری ہو نصیر اب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لوم دینے کی تجلی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی حسان ہی ہماری دعا ہے رب تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے آپ کے لہجے کو سلامت رکھے آپ کی خوش الہانی میں مزید اضافہ مزید برکتیں عطا فرمائے لوم مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور اس پار سے ایسا ہے اگر گمبد خزرا اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا اور رکھلون جو امامے پہ نبی پاک کا نال ہے شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا کیا بات ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی عشق رسول ہی میں گزارنے کی توفیق مفتی خرم صاحب ہمیں ایسا تشریف ہمیں مفتی صاحب احساس فانڈیشن کے حوالے سے پانی کی اپیل ہم خصوصی طور پر کر رہے ہیں آزادی کا مہینہ بھی ہے بات وہیں سے جوڑنا چاہیں گے کہ آزادی منانے کا ویسے تو ہم لوگوں کو ترغیب مختلف صورتوں میں دلاتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے حکم خداوندی ہے نبی کریم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے اصحاب کا طریقہ بھی رہا یعنی اللہ کا حکم بھی ہے نبی کی سنت بھی ہے اصحاب کا طریقہ بھی ہے لوگوں کی غریب لوگوں کی مدد کرنا دینی طور پر بھی اس کا حکم ہے اور ملی طور پر بھی ہمیں یہ تحریک ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہنے والے دیگر بھائی بہنوں کی جو ہے وہ امداد کریں تو یہ آزادی کا مہینہ ہے اور خاص کا پانی کے حوالے سے ہم یہ اپیل لے کر آئیں کس قدر ضروری ہے لوگوں کو زندگی کی ہے جو بنیادی ضرورت پانی ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنانا جیسے آپ نے ما شہ اللہ ہمارے شہزادے حسان اللہ حسانی کو اپنے دعاوں سے نوازا ما شہ اللہ یہ قبیل حسان سے حسان ہے اللہ کریم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدحہ سرہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ اللہ پاکہ نے عطا فرمائے اپنے والد صاحب کیلئے صدقہ جاریہ والدین کیلئے صدقہ جاریہ بنائیں یہ قیرن والدین بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے روش پر طریقے پر چلتے ہوئے دیکھیں اور وہی جذبہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ خوانی کا اللہ کریم ہماری نسلوں کے اندر بھی منتقل فرمائے اچھا جو قومی ملی مذہبی یہ تمام تر جذبات اس کے اگر سمت یعنی قبلہ اگر ایک ہو جائے تو اس کے بہترین اثرات فرد پر اور معاشرے پر نمدار ہوتے ہیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان نقش ثانی ہے مدینہ منورہ کا تو نقش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کیفیات اور برکات پہلے نقش میں ظاہر ہوئی وہی برکات وہی کیفیات دوسرے نقش میں بھی ظاہر ہونی چاہیے بزرگوں کا مقصد تو یہی ہے اور انشاءاللہ عز و جل ابھی تکمیل کے مراحل باقی ہیں اور وہ برکات انشاءاللہ ضرور نصیب ہوں گی اگر راستہ وہی رہا طریق وہی رہا امام وہی رہا انشاءاللہ عز و جل دین اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ صرف اپنے پیروکاروں کو عبادت پہ نہیں لگاتا بلکہ یہ عبادت کا ایک ایسا کامل نمونہ انہیں عطا فرماتا ہے اور عبادت میں کی ایک ایسی ڈیورسٹی پوزیشن انہیں دیتا ہے کہ پھر اسلام کے پیروکاروں کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اور ان کا ہر ہر عمل عبادت بن جاتا ہے سباناللہ یہ ایک ایسی خوبصورت کیفیت ہے جو صرف اسلام کے اندر ہے حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ آج صبح ہی میں پڑھ لیا تھا اربعین النوویہ بڑی مشہور کتاب امام شرف الدین یحیاء النووی علیہ الرحمہ کی جس میں چالیس حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگم میں عرض گزار ہوئے نیت پہ بات چل رہی تھی یعنی عمل پہ بات چل رہی تھی تو انسان کی جو فطری خواہشات ہیں فطری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک صحابی رسول سوال کرنے کہ حضور اس پر بھی میں سواب ملے گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فطری خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا اس پر گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا صحابی نے بولا جی حضور اگر میں آئیے فطری خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ملتا تو سرکار نے فرما جب یہ فطری خواہش حلال طریقے سے پوری کرو گا تو اس ور بھی تمہیں سواب ملے گا کیونکہ میری ضرورت تھی اسی طرح پانی پینا یہ میری فطری خواہش ہے ہر انسان کی فطری ضرورت ہے ہر جاندار کی بلکہ ہے تو اب اس پانی کو اگر میں حضور علیہ السلام کے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق پیوں تو یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا یہی کیفیت کھانا کھانے کی ہے کیفیت لباس تبدیل کرنے کی کیفیت بیٹھنے کی چلنے پھرنے ہر ہر کیفیت اس لیے میں نے کہا ہر کیفیت ہر عمل اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کی تابع ہو جائے تو پھر وہ عمل خود بخود عبادت بن جاتا ہے پھر مسلمان کی تعریفی حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمائی پوچھا گئے کہ اچھا مسلمان کون ہیں تو یہ نہیں فرمایا جو نمازے زیادہ پڑھ رہا ہے جو روزے زیادہ رکھ رہا ہے جو قرآن کی تلاوہ زیادہ کر رہا ہے یہ عبادت میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من وسانہی ویدی مسلمان کون ہیں مسلمان کی دیفنیشن پیغمبر اسلام خود عطا فرما رہے ہیں دیفنیشن ہے نا تحریف اور تحریف جب تک صادق نہیں آئی گی اس وقت تک کامل چیز سامنے نہیں آئی تو دیفنیشن خود پیغمبر اسلام نے رشاد فرما دی کہ مسلمان تو ہے وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے مومن کی تعریفی فرمائی کہ مومن وہ جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے وہ مومن یعنی ایک مسلمان یا ایک مومن وہ ہوتا ہے جو خیر تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ سراپہ خیر ہوتا ہے بولتا ہے تو خیر عمل کرتا ہے تو خیر دیکھتا ہے تو خیر ہر ہر کیفیت میں اس سے خیر کا ظہور ہوتا ہے اور وہ خیر ایسا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا پھر وہ پوری سوسائٹی پورا معاشرہ پوری قوم پوری ملت وہ سراپہ خیر بن جاتی ہے یہی کیفیت ہمیں مدینہ منورہ میں نظر آئی بنیادی ضروریات سے محروم طبقات وہاں بھی تھے جب حضور جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں بھی غربت بہت تھی افلاس بہت تھی میتھا پانی نہیں تھا چند کوئے تھے پیلے کے لیے پینے کے پانی کے اور اس کا پانی بھی بیچا جاتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر مسلمانوں کو اور تمام جو مسلمان نہیں تھے ان کو بھی لوکلز کو بھی یہ برکات نصیب ہوئیں کہ وہ پانی جو پیسوں سے خرید کر پی جاتا تھا اب وہ پانی مفت میں انہیں ملنے لگا وہ جو افراد جو بقائدہ کوئیں جن کی ملکیت میں تھے انہوں نے کوئیں کہا یہ ہے ہم اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتے ہیں وہ جس طرح چاہیں اس کو مسلمانوں پر تقسیم کریں اس کا پانی لوگوں کے لیے موجود ہے تو ایک کیفیت تو یہ نظر آئی یعنی بنیادی ضروریات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی دوسری کیفیت یہ نظر آئی کہ صرف بنیادی ضروریات میں کھانا پینا پانی نہیں ہے وہ تو عطا ہوا ہی بنیادی ضروریات کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایڈمیسٹریشن آتی ہے تو ایڈمیسٹریشن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو ایڈمیسٹریشن عطا فرمائی ہے موڈل دیا ایک موڈل دیا ہے پھر جس طرح یہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ایمیسپیلیٹی کا کام ہوتا ہے یہ مدینہ منورہ میں حضور نے پہلی مرتبہ کر دکھایا ایوین وہاں پر جو گلیاں تھیں سڑکے تھیں ان کی بقاعدہ حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب فرمائی ہے جو گھر تعمیر ہوتے تھے اس دو گھروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ایک گلی میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے مارکیٹ کو کس جگہ پر ہونا چاہیے مدینہ منورہ میں جو حضور نے ٹاؤن پلیننگ کی تھی وہ ٹاؤن پلیننگ ایسی تھی کہ مدینہ کے کسی بھی گلی میں داخل ہو اس کا مرکز مسجد نبوی شریف ہوتی تھی سبحان اللہ مسافر کہیں سے بھی آئے وہ مسجد نبوی شریف پہنچایا کرتا تھا اسی طرح حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارکیٹ ہے نا ہمارے ماہ کے ہوتا ہے کہ ہر گلی کا کونے والا مکان کمرشل بلانڈ ہے جناب دکان کھولی یہ تین چار شٹر لگائے میں آگے دس فٹ کا چبوترہ بھی بنایا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہر گلی کے کونے پہ جو نہ موٹر سائیکل ہے اور رش لگا ہوا اور ٹرافک جائے میں ہر کونے کا پلانڈ کمرشل نہیں ہوتا نہیں ہوتا حضور علیہ السلام نے کمرشل ایریا مدینہ منورہ میں بقاعدہ کمرشل ایریا مارکیٹ کو آپ نے پبلک آبادی سے دور کر رہا ہوا تھا تو یہ چیزیں ہمیں مدینہ منورہ پہلے یہ چیزیں ہمیں مدینہ منورہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسی ٹاؤن پلاننگ کہیں اور نظر نہیں آئی کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں آپ کہتے ہیں پاکستان کو ہم فلاحی ریاست بنائیں گے جیسی مدینہ منورہ تھی تو مدینہ منورہ میں تو کوئی یونیورسٹی نہیں تھی مدینہ منورہ میں کوئی ہسپتال نہیں تھا اور مدینہ منورہ میں جو نہ موٹر ویز نہیں تھے تو بات یہ ہے کہ بعد میں جتنے ہاسپٹلز بننے سب فیضان ہیں مدینہ منورہ کا جو علم کی خیرات وہاں سے بٹی ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے وہ علم کی خیرات ہی آگے انسانیت کے فائدے کیلئے ساری چیزیں بنیں یہ ساری چیزیں ڈیولپ جو ہوئیں اسلامی ریاست میں ہوئیں اور اسلامی ریاست میں کرنے والے سارے وہ مسلمان تھے جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں آپ کو یہ ڈیولپمنٹ شاید نظر نہ آتی ہو لیکن یہ سارا فیضان وہیں سے آ رہا ہے اب چونکہ پاکستان نقشہ سانی ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے جوڑیں گے لیکن وقت کی کچھ تنگی ہے بریک کا وقت ہوا ہے چھوٹی سو بریک ہے ہم آئے ساتھ رہیے گا